بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نیو رسپی کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سے کہا رہی ہوں وائٹ پلاو جس کے لیے میں نے پانچ پیاز جو ہے وہ براؤن کر کے نکال لی تھی اس کے بعد جو ہے آئل میں میں نے ڈیڑ پیاز آئل میں میں نے ثابت گرم اصارا ایٹ کر دیا ہے جس میں تیز پتے وغیرہ زیرہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی لانگ کاری مرچ وغیرہ یہ سب مرچ میں گرم مصالہ میں نے ایٹ کر کے اس میں چکن ایٹ کر دی ہے اب چکن کو اچھے سے ہم فرائے کریں گے چکن کو خوب اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں نے آدر گلسن اور ہری مرچ جو ہے وہ کوٹ کے رکھی ہوئی ہے ساتھ میں جو ہے وہ فریش کوٹ کے رکھتی ہوں اس میں ایٹ کرتی ہوں تو میں نے ہری مرچ چار سے پانچ جو ہے میں نے ہری میرچ اور آدھر گلسن جو ہے وہ کوٹ کے رکھ لیا تھا اور سانف اور ثابت دھنیا جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی میں نے موٹا موٹا سا جو ہے صرف ایک دھنیا جو ہے اس کے وہ دو پیس ہو جائیں اتنا مطلب موٹا موٹا جو میں نے وہ کوٹ کے وہ بھی ساتھ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم خوب فرائے کریں گے خوب فرائے کرنے کے بعد جو ہے پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے میں نے 2kg چکن اور 2kg چامل ہی ہیں جس میں میں نے صرف دو چھوٹی چھوٹی سی تمہارٹر جو ہیں وہ میں نے اس میں ایٹ کرنے ہیں وہ میں نے باری کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے یہ ثابت ہری میرچے بھی میں نے رکھی ہیں چار سے پانچ ہری میرچے ہیں وہ ثابت میں اس کے ساتھ تمہارٹر کے ساتھ ہی ایٹ کر دوں گی اس کو مکس کر کے پھر ہم اس میں دہی بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی نمک آپ اپنے مرضی کے حساب سے ڈال لیے گا جتنا آپ کو پسند ہے جیسے آپ کھاتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بہت ہی زبردست اور یمی یہ وائٹ پلاو بننے والا ہے اور یہ کالی مرچ جو ہے پیسیوی وہ میں نے اس میں ایٹ کی ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم لاسٹ میں جب ہم چامل کو دم دیں گے جب ایٹ کریں گے میں نے سالٹ بھی ایٹ کر دیا ہے اس میں خوب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں میں دہی ایٹ کروں گی اور دہی ایٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہی میں اس میں مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس میں آلو بھی ایٹ کر دوں گی جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیکشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں آلو بھی ایٹ کر دیئے اور ہم اس میں اب دہی بھی ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایٹ کریے گا بہت ہی زبردست اور مزیدار یہ جھٹ پٹ بننے والا پلاؤ ہے بہت ہی کوئی پلاؤ بن جاتا ہے یہ ویسے یخنی پلاؤ کی طرح ہی ہے لیکن ہم نے یخنی اس کی الگ سے نہیں بنائی ہے اور جو ہے میں نے اس کو چکن میں سب کچھ مسالے وغیرہ سب ایٹ کر کے سارا اور پھر جو ہے اس کو پکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے جب تک کہ چکن اور آلو گل جائیں میری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ کیسا بنایا آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس کو کور کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد جب یہ آلو اور پیاس جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے براؤن کر کے سب سے پہلے وہ نکال کے رکھ لی تھی یہ اب آلو اور چکن گل گئے ہیں اس میں جو اب پانی ایکسٹر نظر آ رہا ہے وہ ہمیں فلیم کو تیز کر کے فل کر کے اس کا پانی جو ہے بلکل ڈرائے کر لینا ہے کہ وہ تیل چھوڑ دے اور سارا پانی خوشک ہو جائے کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ڈریڈ یلو اور چکن کا براؤنش کلر کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے جب اس کا پانی خوب اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا اور یہ آئل دیکھ سکتے ہیں آپ آ گیا ہے اوپر اور چار سے پانچ ہاری مرچے جو ہیں میں نے اب اس میں ایٹ کر دی ہیں کاٹ کر اور ون ٹیبر سپون میں نے اس میں چکن پاورڈر ایٹ کیا ہے جو جو ساری چیزیں کس ٹائم پر کیا چیز ایٹ کی جاری ہے یہ سب آپ چیزیں نوٹ کیا کریں کس طرح سے ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ یوز کیا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے بھن چکا ہے میں نے آٹھ کپ چاول لیے ہیں اور نائن کپ میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں چاول کا یہ دیکھ سکتے ہیں جو لال والی گول سابت والی مرچ ہوتی ہے وہ بھی میں نے اس میں پانچ سے چھے عدد ایٹ کر دی تھی یہ چاول میں نے آدھر گھنڈے پہلے تقریباً بھگو کے رکھ دیئے تھے یہ اب میں اس میں ایٹ کروں گی چاول اپنی چکن میں یہ میں نے چاول بھی ایٹ کر دی ہے اور چاول کا جو آپ نمک ہیں وہ اپنے ہی ٹیس کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً سکس ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ایٹ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے چاول کا پانی خوشکونے کے بعد ون ٹیبل سپون بلیک پیپر جو ہے وہ اب میں نے اور اوپر سے ڈالا ہے اور براؤن پیاز ہم اوپر سے ایٹ کر کے پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً ٹوئنٹی منٹس میں اس کو دم دوں گی آپ اگر کم چاول بنائیں گے تو آپ اس کے حساب سے ٹائمنگ رکھئے گا میرے ٹو کی جی چاول ہیں تو میں ٹوئنٹی منٹس اس کو دم پہ رکھوں گی آٹھ کپ چاول اگر آپ لیں تو آپ نو کپ جو ہے وہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے اب یہ فائنل لوک میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مزیدار سا جو ہے ہمارا وائٹ پولاؤ بن کے تیار ہو چکا ہے مجھے کومنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ